اللہ نے قرآن میں تردیب سے بڑھا قرآن مجید ہدایت کیسے ہے میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال بتا رہا ہوں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام در قصہ پانچ قوموں کے قصے جب آتے ہیں تو اس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح کا قصہ سب سے پہلے سنایا ان پانچ قوموں کے اندر ایک ایک بیماری تھی وہ ایک ایک بیماری ایسی بیماری ہے جو کسی قوم میں بھی ہے وہ قوم برباد ہو جائے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بت پرستی تھی یعنی وہ اللہ کو اکیلا نہیں مانتے تھے چنانچہ جس قوم میں بت پرستی ہوگی وہ قوم برباد ہو جائے چنانچہ ہم لوگ قبروں پر ممنتیں مانتے ہیں قبروں کے پر تعویز باند دیتے ہیں بچے پیدا ہوتا ہے اس کے بازو پر بازو پر باند دیتے ہیں دیکھو تعویز برحت ہے تعویز جو صحیح تعویز ہے جو جائز تعویز ہے میں اس کی مخالفت نہیں کرتا لیکن پورے بال کٹ دی ہے لیکن ایک اس میں سے لٹھ چھوڑ دی ہے یہ فلاں پیر صاحب نے کہا فلاں قبر والے نے کہا کہ اس کی لٹھ چھوڑ دو اس کا بھائی بچے نہیں ہمارا اعتقاد کس چیز پر ہے ہمارا ایمان اللہ پر آئی نہیں آگے ہونے ہم جب دوائی تھے دوائی تو کھا رہے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں دوائی نے ٹھیک کرنا ہے اللہ نے ٹھیک کرنا ہے جیسی توحید کی بات کرتے ہیں ہم سب بریلیوں کو دیکھنا شروع ہو جائے نہیں ایسی بات نہیں ہم اپنے اوپر بھی دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ پکا ہے ہمارا عقیدہ بائی عزید بستامی رحمت اللہ ہے ان کا جب انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہ بائی عزید کیا ہوا ممہ غزالی نے واقعہ لیا بائی عزید کیا ہوا اللہ نے کھڑا کر لیا کہ میں کیا ہے تیرے پاس میں نے کہا اللہ جی میں آپ کے پاس توحید لے کر آیا ہوں کہ کونسی توحید یاد ہے وہ رات کہ جب تُو نے دودھ پیا تھا اور کسی نے کہا کہ پیٹ میں درد کیوں ہے تو تُو نے کہا تھا کہ دودھ پیا دودھ خراب تھا اس وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا بائی عزید دودھ میں کیا طاقت ہے وہ درد کرے درد بھی ہم کرتے ہیں شفا بھی ہم دیتے ہیں دوائی میں شفا نہیں ہے اللہ کے حکم سے شفا ہو پانی میں پیاس بجانے کی طاقت نہیں ہے اللہ کا حکم ہو گا تو پیاس بجائے گا ان چیزوں میں ہم اپنے عقیدے پر نظر رکھیں